آپ نے اکثر سنا ہوگا بڑی مشہور ایک قوالی ہے کہ حضرت بلال نے اعزان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا اور افسر وہ قوالی بڑی ہیٹ ہوئی ہے حضرت بلال کے ساتھ ہماری بحثیت ایک عیدت ہے ربیل اسلام کے وہ موزن بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے اور سحی بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہاں کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو اعزاد کیا ایک عرب کا قریشی سردار جن کے مزاج میں نہیں ہوتا تھا کسی حبشی کو کوئی وقت دینا اسلام نے ان کو اتنا ایجوکیٹ کیا کہ وہ ایک حبشی کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال یہ حضرت عمر کے مزاج میں کئی بیٹھتی نہیں تھی بات اسلام نے کیسا فتح کیا ان لوگوں کو بنو عدی کے سردار تھے وہ اب سیدنا بلال کے بارے میں آپ دیکھیں مشہور کر دیا کہ وہ ازان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا اس وقت تک سورج نکلے گا جب تک بلال ازان نہیں دیں گے میں بھی بچپن میں ایک مالی سنا کرتا تھا آپ لوگوں سے اکثر سنی ہوگی لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کی انجیننگ کی یہ لکھا کہا ہوا ہے یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں میں نے اس کی انجیننگ کی صحیح مسلم سے کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ غزبہ تبوک کے موقع پہ جب نبیل اسلام واپس آ رہے تھے تو رات کا آخری پیر ہو گیا صحیح مسلم میں بھی ہے الموتہ امام مالک میں ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گا ازان والے چپٹر میں مبیل اسلام نے اصحاب سے مشورہ کیا آپ کی اجازت مطلب آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے ہیں فجر کے وقت تو اٹھ جائیں گے آپ کی خواہش یہ تھی کہ نماز پڑھ کی سوئے آپ کہ یہ ایسا نہ ہو آنکھ تو صحابہ نے کہا سوری نہیں نکلنا تو قضاء ہونے کا تو خطر ہی کوئی نہیں یہ انورٹڈ کامہ میں ہے سیدنا بلال کو ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور جو مشرق کی طرف پوپ ہوتی ہے آپ کو پتہ صبح صادق کی بھی ایک پوپ ہوتی ہے جو انوسمٹ ہوتی ہے ختم سہری کی اور رات کے ختم ہونے کی اور طروع فجر کی اور جب سورج بار نکلتا ہے وہ تو طلعی افتاب ہوتا ہے وہ بھوٹنے کی طرف وہ کھڑے ہو گئے کہ مطلب وہ اونٹ پہ بٹھا گئے کہ بھئی جیسے ہی وہ پوپ ہوتے گی میں سب کو جگاؤں گا اللہ کرنا کیا ہوا کہ ان کو بھی نہیں نا آگے پھر اس دن سورج ہی نہیں نکلا لیکن وہ کانی میں نہیں نکلا تھا رو رو میں مسلم شریف میں نکلایا اور المطب والک میں بھی نکلایا وہ اتنا نکلا اتنا نکلا کہ صحابہ کے الفاظ ہیں کہ سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا چاشت کا وقت آ گیا تھوڑا نہیں نکلا بلند ہو گیا تو سب سے پہلے نبیل اسلام کی آنکھ کھلی اور پھر سیدنا عمر اور باقی صاحب جا گئے تو صحابہ نے کہا اسلام ہماری نماز آپ فرمائے یہی وقت ہے آپ نے بلاد سے کہا ازان دو ٹھیک ہے یقین کریں یہ جملے بولتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے میں جملے بولوں لیکن آپ کے دماغ میں ڈرل نہیں ہوگا نبیل اسلام نے ان کو نہیں ڈھانٹا کہ بھی آئی بلال تیرے اخلاص میں کوئی کب نہیں آگی تھی سورج کو نکلے ڈیوٹی تیری لگی اسی سورج نہ گھڑ رہے ایسی کوئی باز نہیں ہوئی اور آپ فرمایا یہی وقت ہے آپ نے سورج نکلا ہوا اقامت اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز عطا کی اور پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد ہے اسی وقت نماز پڑھ لیں یہ نماز کا وقت ہے اس کے لئے لیکن آدھی مجرم نہ ہو کہ ایک روزانہ ڈائیوڈیس ہوتا ہے تو پھر سوہ آٹھ وجے اٹھ کے فجر جماعت کراند ہے یہ نہ ہوئی یہ کبھی کبار ہے سکتا تو اس حدیث سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا دوسرا مسئلہ نکلا انجیننگ والا انجیننگ فرقے والا نہیں انجیننگ والا کہ سیدونا بلال کی جب ڈیوٹی لگیوی تھی جب ان کی عزت بھی سٹیک پہ تھی ایک عام حالت میں ذان نہیں دی تو سورج نہ نکلنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے جب ان کی عزت سٹیک پہ لگی تھی کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ آج تو سورج نہیں نکلنا تیان کر نہیں بھائی اس دن تو سورج نکلایا اور انجین بلال کا اللہ تعالیٰ نے کوئی لعاظ نہیں کیا نعوذ باللہ منظالک سر وہ دوسری کہانی تھی یہ مسلم شریف ہے اس طرح نہیں سورج رکا کرتے یہ سب کی سب کہانییں چلتی ہیں ان کہانیوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ رونوں نہ لگایا کریں سچی بات بیان کریں تو سچی بات بیان کریں گے سر آپ کی پبلک چھٹ جائے گی اور آپ کو رلا کے رونوں کروا دے گی یہ مجھ میں چھٹ جائیں گے آپ سچی بات کرنا شروع کریں مجھ میں چھٹیں گے یہ حقیقت بات ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں مسجد میں جا کے جناب درستے کس مسجد میں دیں مسجد تو فرقے کی ہوگی اسی فرقے کی بات ہو سکتی ہے جس مسجد میں ہر مہینے گیارمی شریف دی جاتی ہو اشرف صاحب تو آڈی مسجد ہون دی ہے نا گیارمی شریف ان نہیں ہون دی فاطمہ مسجد میں وہاں پکی گیارمی شریف ہوتی ہے آپ مجھے ذرا امانداری سے بتائیے کیا کسی گیارمی کے موقع پہ غنیت تالبین کھول کے علامہ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ شیخ عبدالقاتہ جنانی نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے یہ میں نے سوال بتایا تو وہ نہیں اول تو بتائیں گے نہیں اگر بتائیں گے تو کہیں گے وہ عملی تھے تو اس کتاب میں تو انہوں نے عملی نہیں لکھا وا اپنے آپ کو انہوں نے تو کتاب کو سننے سے چیزیں بیان کی مئی ہیں سر یہ کرنا بھی شروع کر دے میں کہتا ہوں عملی کہہ کے بیان کر دے کم از کم یہ جمعوت تو ٹوٹ دینا کہ پھر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں عملی کہہ کے بیان کر دے پھر ہم یہ کہا کریں گے کہ پیرانے پیر تو رفعی دین سے نماز پڑھتے تھے اور مرید کہہ رہے ہیں کہ رفعی دین کرنا مکھیاں مارنا ہے انہوں نے سوال پیر دی گل منی ہے کہ مرید دی نہیں یہ نہیں یہ ایک آنی نہیں ہوگی کتاب کتاب چینج والی بات نہیں ہے بھی تک آئی ہے نہیں کتاب چینج والی کوئی بات نہیں ہے میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی ہے کہ ہمارے علی سنت کے اہمہ اس کتاب کو مانتے آئے ہیں یہ آپ کو نیا جو آپ کو جائل مولوی دیتے لاد ہے یہ آئینی عدالتی بیان یہ نہیں ہوتا ہم وہ ملے گئے ہیں ان کی تو کوئی اقات نہیں ہے ہم علماء کی بات کر رہے ہیں علماء جو ہیں وہ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے خود علیہ السکادری صاحب اور احمد عبریلوی صاحب نے وہ کتاب مانی ہوئی ہے یہ بات نہیں ہے وہ چند ایک مولوی جو ہے میں ایسے سے جواب نکال لیتے ہیں جو ایکزیسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ جواب کو سیریس نہ لیا کریں ان کے بڑے علماء سے پوچھیں مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں ایک انہوں نے کہانی کرائی ہے کہ رفل ایدین اس لیے ہوتا تھا کہ بوت راکھ کے آتے تھے یہ عام چھوٹے موڑے مولوی تو یہ کہانی کراتے ہیں ہر مسجد کے لیکن اگر آپ بریلوی دیوبندیوں کے علماء سے پوچھیں تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کب یہ کہا ہے ہم تو رفل ایدین کو اس کی ایسے منسوق ہی نہیں مانتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں کہ بوت راکھ کے آتے تھے ہم تو عدیسوں کے ایسے منسوق مانتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں تو یہ پینتریں بدل لیتے ہیں یاد رکھئے گا انہوں نے پبلک کے لیے اور کانیاں رکھی ہوتی ہیں اور جب علمی جب وہ کہتے ہیں نا جب عدالت پر کیس پیش ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بھی آن تھا سمجھائی؟ وہ جو میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ تو سیاسی تھی ٹھیک ہے؟ اور وہ جو میں نے پینتیس پکچر کا انزام لگایا وہ تو سیاسی تھا اب میں معافی نامہ لکھ دیتا ہوں میں نے تو سنی سنائی بات آگے کر دی تھی ان لوگوں کو نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیا لکھا ٹھیک؟